بھائیو میں نو تالیمان کا افتاد تو بدرنگ بلی کی گدہ ہی ہے لازستان میں کانگریرز کی سرکار تو ہندو پہ ہوتی ہے بستی کا کھل کا فکر چلے گا ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف مینسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماہول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کا نارا اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کے انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرےٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیزارہ دنانسلہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹ کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپچار تو بزرنگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتا کو کیسے پوچھلنے کا کام کرنا ہے سٹک ایک دم نسانہ مار مار کریں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیزارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا لاجستان میں کانگریز کی سرکار کو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلہ ریگ دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بین سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گھنڈا گھردی کو ابیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں خج سنتوں کا جس طریقے سے خج سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سندکسہ نے وہاں پر ملے پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بوتے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیاکان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھل لم کھلا بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کے تشٹی کرن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مچے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیت ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں کاریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلیہ امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لینک بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بدل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تجارہ ہوت سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے جو کہ عمران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی تجارہ کی کل جنسنکھیا قریب بچ چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ تیسزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیشت کی بابا بالکنا جی کی اب وہ اب آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ دوہزار اٹھارہ میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گھر نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو دوہزار تیرہ کے ریزلٹ سے سمجھئے دوہزار تیرہ میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی دوہزار تیرہ کے ویدھان سبح چناؤو میں ماسٹر ممن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فاسل حسین کو 31,284 ووٹ پلے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ فاسل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بڑھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا ممن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں BJP اسی فارمولے پر آگے پڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو BJP سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ BJP کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے BJP راجستان میں گہلوت کے سنتوشتی کارن کے بیروت میں سنتوشتی کارن والا نیرٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا پامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھ بھرک راجستان میں کانگریرز کی ستکار تو ہندو پہ ہوتی ہے موسیقی کھل کفت چلے گا ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آدھ دیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکناب دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کانارہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بیجے پی کا چنانوی نیرےٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسلہ چیتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے بارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپجار تو بزرمگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے نا اس سمجھ گانجا میں اس رائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹی ایک دم مصانہ مار مار کر تھی یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ سرپ نامانکر میں حصہ لیا بلکی بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا عاروپ لگایا اور یوپی کے سنتشتی کرن کے فورمولے کو اپلائی کیا سرکار ریڈ سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہا چار کو گھنڈ گھردی کو عمی وستہ کو پسر دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خود سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کیے گئے سرکار کے سنکشن میں وہاں پر پالت کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوت پر بیٹ ہندوت یوگی کی فیوریٹ پیچ ہے اس پیچ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے تجارہ میں بی جی پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں یوگی موڈل کا ایگزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بھجرنگ بھلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہی لال تیلر ہتیا کان کو لے کر گلا کات گینگ پر بھی یوگی کھل 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 گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے دنگ پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشتی کرن الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکش الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات برج مچ ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل 11 ویدھن سب سیٹ ہے الور زلے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب 15 فیزدی مسلمان ہے الور کی 11 میں 8 سیٹ جنرل 2 سیٹ 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 کے لئے ریزر ہے ان 11 میں سیٹ بیجے پی کے پاس دو بی سیٹ پی سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھے سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناؤوی پرچے سے بیجے پی چناؤوی بیجے پی ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے چناؤوی پرچہ سب بھگوا ہیں بیجے پی نے اس بار الور کے سان سیٹ سیٹ امیدان میں آنے سیٹ بان گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سی کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان خان کو ٹکٹ دیا ہے بی اس بار یہاں بی جی پی کو وک آک آور دیتے دکھ رہی ہے لیکن باد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آب جانگتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے جو سی ایم آؤس اس کو سی آؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو بھکمہ آؤس بن چکا ہے راجستان سرکار 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 پردوے داری کیے گئے ہماری داروی تجارہ کی کل جنسنخیہ قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندووں کی جنسنخیہ زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جتہ کے کارنی سی مسلم باہل لے ہو جاتی ہے حالان کی پہلے تجارہ میں یاد و کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاک تیس سار سنخیاتی اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالک نا جی کی اب آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں تجارہ سیٹ 2018 میں BSP کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی تجارہ مجھے 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 1994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بڑھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا ممن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس چیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بیجے پی اسی فارمولے پر آگے پڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بیجے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بیجے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% ہے مسلم 9% سیکھ اور جین 1% ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بیجے پی راجستان میں گہلوت کے تشٹی کرن کے بیرود میں سنتشٹی کرن والا نیرےٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجی والا فامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکناب دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کے انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے 2023 میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا کلہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں ڈیجارہ دنان سالہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا افجاد تو بزرمگو بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹی ایک دم نسانہ مار مار کسی یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نا صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا لگستان میں کانگریٹس کی سرکار کو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا لال کا گلہ رین دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن گھردستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بھی ان سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گنڈا گردی کو ابیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں بجسنتوں کا جس طریقے سے مجھ سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کی گئے سرکار کے سنکسانے وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیبرٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوتے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جی پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھل لم کھلا بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروپ لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کھلیشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلا میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیٹ ہے الور زلا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لینک بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بذل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہارڈ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانگتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو فکمہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر شراشاں مرم کے خلاف میں اس پرکار سے فکوے جاری کیے گئے ہماری دارمی دیاتروں پر پٹی بند لگایا گیا ہمارے دارمی دوچوں کو لہرانے پر روک آ گیا ہمارے راجگر کے اندر بھگوان سیم کا تیجارہ کی کل جنسنکھیا قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تیجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تیجارہ میں یادوں کا بول بالا تھا تیجارہ میں کل دو لاکھ تیسزار سات سو اٹالیس موٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹ پتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی ان پتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تیجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکنا جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تیجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تیجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تیجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تیجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تھوکے چہرے بابا بالکناتھ کو جو ناتھ سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناتھ کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے مدھان سبھا چناؤ میں ماسٹر مامن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ خسل حسین کو 31,284 ووٹ پلے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,560 ووٹ بازل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو جائے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9%, سیکھ اور جین 1 پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے ویروت میں سنتشتی کرن والا نیرےٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجے والا پامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت موسیقی راجستان میں کانگریس کی سرکار تو ہندو پہ ہوتی ہے ایک طرف یو پی کے یوگی اور چیف مینسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کا نارا اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے 2023 میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں ڈیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپچار تو بجرمگ بجی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹک ایک دمیسانہ مار مار کسی یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا عاروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا لازستان میں کانگریز کی سرکار کو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا لال کا گلہ ریم دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن لازستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بھی ان سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گھنڈا گھردی کو ابیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خود سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کیے گئے سرکار کے سنکشن میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروپ لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کے تشٹی کرن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیٹ ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں کاریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلیہ امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لینک بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گند بدل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا بازنات کو تجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تجارہ ہاتھ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کچھ عمران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی تجارہ کی کل جنسنکھیا قریب بچ چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادووں کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ تیسزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیشت کی بابا بالکنا جی کی اب وہ اب آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ دوہزار اٹھارہ میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گر نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تھو کے چہرے بابا بالکنات کو جو نات سمپردائی سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو دوہزار تیرہ کے ریزلٹ سے سمجھئے دوہزار تیرہ میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی دوہزار تیرہ کے ویدھان سبح چناؤو میں ماسٹر ممن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 بی ایس پی کینڈیڈٹ فاصل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,566 ووٹ فاصل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20 پرتیشت ووٹ ہی مل پائے دوہزار تیرہ میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بڑھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا ممن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسخل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی عبادی 88% مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے ویروت میں سنتشتی کرن والا نیرٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھار ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کانارہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کے انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے 2023 میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرےٹیو کیا ہوگا کانگریس کا کلا کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسوا چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ پارے میں بڑی بڑی اپمائی لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں تالیبان کا اپجار بھجرم بھجی کی گناہی ہے دیکھ رہے نا اس گانجا میں اس رائیل تالیبانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے ستی ایک دم نسانہ مار مار کسی یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ سر نامانکر میں حصہ لیا بلکی بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہرڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یوپی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو ریڈی 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 سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتی آچار کو آنا چار کو گنڈا گردی کو عبیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خود سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکشہ نے وہاں پر یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کے پیچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ بیچ ہے اس پیچ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں بھگوا دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں BJP بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھ گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا پلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جی پی س جوڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکش الور میں ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مچ ریجن میں آتا ہے اور یہاں 11 ویدھن سب سیٹ ہے الور زلے میں سے صرف دو سیٹ بی جی پی 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 سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے اس بار الور کے سانسد بابا بانات کو تجارہ سے چنانوی میدان میں اتار سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تجارہ ہوت سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سی کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی تجارہ کی کل جنسنخیہ قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جنسنخیہ زیادہ ہے لیکن میو سلمانوں کی ایک جتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالان کی پہلے تجارہ میں یاد و کا بول بال تھا تجارہ میں کل دو لاک تیس سار 748 ووٹر ہیں اس میں ہندو کی 69 پتیشت اور مسلمانوں کی 38 پتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمدائی کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنخیہ پتیشت کو لیکن قائم польз vone z موجود جیت لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی فرق نہیں پڑھتا ممن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنخ کی جیت اب من سنخی سنخی ناراز ہو جائے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چناوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیموگریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% ہے مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو 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 کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیرود میں سنتشتی کرن والا نیلیٹیو نے کر آئی ہے بھگوا دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجزے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمس ناؤن آبھار بھائیو میں نو تالیمان کا افجار تو بلدرنگ بلی کی گناہی ہے راجستان میں کانگریس کی سرکار تو ہندو پہ ہوتی ہے این بستی کا کھل کا پک چلے گا ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف مینسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماہول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کا نارا اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کے انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تئیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا افجاد تو بجرمگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس میں گانجا میں اسرائیل تالیمان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹک ایک دمیسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا لازستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ ہو دی ہے پیسے ور گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرہ دیتی ہے یا نکلیے کنہیا لاغ کا گلاہ رین دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن رازستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بین سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گھنڈا گردی کو ابیوستہ کو پرسرہ دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خود سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکسہ نے وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کے پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کشلیشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیت ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لینک بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائیں تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بذل جائیں اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہیں بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندانات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہاتھ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو ووک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ امران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم آؤوس تیجارہ کی کل جن سنکھیا قریب بچ چار لاکھ ہے ویسے تو تیجارہ میں ہندو کی جن سنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تیجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تیجارہ میں کل دو لاکھ ٹیسزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاعتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تیجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیشت کی بابا بالکناہ جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تیجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کسی جنتہ ہے کسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تیجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تیجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تیجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈکور ہندو تکے چہرے بابا بالکناہت کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناہت کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤں میں ماسٹر مامن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ بھاسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسخل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیموگریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیرٹیو نے کر آئی ہے بھگوا دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت ٹائمز ناؤن آبھارت بھگوا بے نو تالیمان کا اپنا چاہت برندو بلے کی گناہی ہے راجستان میں کاؤنگریز کی ستکار تو ہندو پہ روپی ہے ایک طرف یو پی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا افجار کو بھدرمگ بڑی کی گزا ہی ہے دیکھ رہے نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتا کو کیسے پچھلنے کا کام کرنا ہے سٹک یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلہ رہے دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بھی ان سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گنڈا گردی کو ابھیوستہ کو پرسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خوش سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کیے گئے سرکار کے سنکشان میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹھنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیلر ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا عروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کریں تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل 11 ویدھن سبہ سیت ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب 15 فیزدی مسلمان ہے الور کی 11 میں سے 8 سیٹیں جنرل 2 سیٹیں ایس سیٹ ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان 11 میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس 6 سیٹ ہیں 11 میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لیند بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائیں تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بذل جائیں اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا بانات کو تجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تجارہ ہات سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ امران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ دانکتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو پھکوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر سرازم نرم کے خلاف میں اس پرکار سے پھکوے داری کیے گئے ہماری دارمی دیاتروں پر پٹی بند لگایا گیا ہمارے دارمی دوزوں کو لہرانے پر روک آ گیا ہمارے راجگر کے اندر بھکوان سیم کا تجارہ کی کل جنسنکھیا قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ ٹیسزار ساتسو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندو کی انسٹ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمدائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنخیاتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکناہ جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تھو کے چہرے بابا بالکناہ کو جو ناتھ سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناہ کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھیں 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادب کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤ میں ماسٹر مامن سنگھ یادب کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادب 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی اس چیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو جاتا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسخل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیموگریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% ہے مسلم 9% سیکھ اور جین 1% ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیرٹیو نے کرائی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت ٹائمز ناؤن آبھارت بھگوہ دھاری Gewام راجستان میں کانگریس ہندو ماهی ایک طرف یو پی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کے انٹری ہو چکی ہے ترچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے 2023 میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسوا چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نے تالیمان کا اپجار تو بجرمگ بجی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس میں گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹک ایک دمیسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نا صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا لگستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ ہو دی ہے پیسے ور گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرہ دیتی ہے یا نکلیے کنہیا ناو کا گلہ ریکھ دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھڑنا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن گھڑستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بین سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گھنڈا گردی کو ابیوستہ کو پرسرہ دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خود سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکسان میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کے پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کانون کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پارکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مچے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیت ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھے سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لینک بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بذل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہارڈ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ امران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانتے ہو کس پرکار سے کس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو پھکوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر سراشاں مرمت کے خلاف میں کس پرکار سے پھکوے داری کیے گئے ہماری دارمی تیاتروں پر پتیمت لگایا گیا ہمارے دارمی دوزوں کو لہرانے پر روک آ گیا ہمارے راجگر کے اندر تیجارہ کی کل جنسنکھیا قریب 4 لاکھ ہے ویسے تو تیجارہ میں ہندو کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تیجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تیجارہ میں کل دو لاکھ تیس سزار سات سو اٹالیس موٹر ہیں اس میں ہندووں کی 69% اور مسلمانوں کی 38% آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تیجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکناہ جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تیجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کسی جنتہ ہے کسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تیجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تیجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تیجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈکور ہندو تکے چہرے بابا بالکناہ کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناہ کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤو میں ماسٹر مامن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ بھاسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی اس چیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% ہے مسلم 9% سیکھ اور جین 1% ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیرٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھار راجستان میں کانگریس کی ستکار تو ہندو پہ رو بھی ہے ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیوگینوں تالیمان کا افجار بھائیوگینوں تالیمان سکتا کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹی ایک دم نسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلہ رین دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بھی ان سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گنڈا گردی کو ابھیوستہ کو پرسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خوش سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکشن میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کے پچھ پر بیٹھنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیلر ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروپ لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کا ایک نشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پارکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلا میوات برج مچے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیٹ ہے الور زلا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں اسی ایک سیٹ اسٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لیند بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور ماب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائیں تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گنت بدل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچا سب بھگوا ہیں بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہوت سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ اگران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو پھکوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر سراس و نرم کے خلاف میں جس پرکار سے پھکوے داری کیے گئے ہماری دارمی دیاترہوں پر پٹیمان لگایا گیا ہمارے دارمی دوزوں کو لہرانے پر روکا گیا ہمارے راجگر کے اندر بھگوان سیو کا تین سو سال پرانے وندیر جس پرکار سے توڑا گیا ایسا تو راکھ سلس بھی نہیں کرتے تھے جتنا دادارم اس کو بھی سرکار نے کرنے کا کام کیا ہے تجارہ کی کل جنسنکھیا قریب پر چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سید مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ تیس سزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیا اپنی پرتیشت ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گھر نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہایا تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈکور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو جیتا ہے جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادب کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤو نے ماسٹر مامن سنگھ یادب کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فرسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,560 ووٹ فرسل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20 پرتیشت ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادب 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چناؤوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہوٹا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چناؤی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو 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 کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشٹی کرن کے بیروت میں سنتشٹی کرن والا نیلیٹیو لے کر آئی ہے بھگوا دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجی والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائم سناؤن او بھرک بھائیوں میں نو تالیمان کا افجاد تو بلدرنگ بلی کی گناہی ہے راجستان میں کانگریس کی سٹکار تو ہندو پہ ہو دی ہے ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کا نارا اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے ترچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیف کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹ کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیوگینوں تالیمان کا اپچار تو بجرنگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کرنا ہے سٹی ایک دم نسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا عاروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ رو دی ہے پیسے پر گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلہ رہ دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بھی ان سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گھنڈا گھردی کو ابھیوستہ کو پرسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خوش سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکشن میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشتی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یودھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشتی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشتی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کھلیشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل کیارا ویدھن سبہ سیت ہے الور زلے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب 15 فیزدی مسلمان ہیں الور کی گیارا میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارا میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں پی جارا میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لیند بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور ماب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائیں تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بذل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہیں بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تجارہ ہارڈ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ عمران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانگتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو فکمہ ہاؤس بن چکا ہے رادستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر سرازم ڈرم کے کلاب میں کس پرکار سے فکوے تاری کیے گئے ہماری دارمی تیاترہوں پر پتیمت لگایا گیا ہمارے دارمی کو جو کو تیجارہ کی کل جنسنکھیا قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تیجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو سلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تیجارہ میں یادووں کا بول بالا تھا تیجارہ میں کل دو لاکھ 23,748 ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی 69 پرتیشت اور مسلمانوں کی 38 پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی ان پرتیشت ہے جہاں تک جمین کی بات ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تیجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیشت کی بابا بالکنا جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تیجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تیجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تیجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گر نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تیجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو جو نات سمپردائی سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤو میں ماسٹر ممن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس بی کینڈیڈٹ فسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,560 ووٹ فسل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20 پرتیشت ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بڑھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ممن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہوتے گی ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغرپی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% ہے مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی اور یو پی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یو پی کے رام راججے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیورو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت ایک طرف یو پی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے ترچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے 2023 میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسلہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائے لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں تالیمان کا اپجار تو بزرمگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے نا اس سمیں گانجا میں اس رائیل تالیمان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹی ایک دم مصانہ مار مار کر یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ سرپ نامانکر میں حصہ لیا بلکی بابا بالکنات کے لئے جن سبح کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہرڈ ہندو تکی لائن لی گہل سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یوپی کے سنتشتی کرن کے فورمولے کو اپلائی کیا یوپی 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 سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہا چار کو گھنڈا گھردی کو عبیوستہ کو پرسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں خج سنتوں کا جس طریقے سے خج سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنجھ یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوت्व کے پیچ پر بیٹنگ کی ہندوت्व یوگی کی فیوریٹ پیچ ہے اس پیچ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے تجارہ میں بی جی پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھ یہ تجارہ میں یوگی کے چناؤی پرچے میں تشتی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بھولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور حماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہی لال تیلر ہتیا کان کو لے گلہ کات گینگ پر بھی یوگی کھل لم کھل بولے گوکشی سے لے راجستان میں بار بار ہونے دنگ پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کومن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشتی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنت تشتی کرن کا فارمولا سمجھا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پر شکریشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ ویجی پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکش الور میں ہوتی ہے الور زلہ میوات برج مچ ریجن میں آتا ہے اور یہاں 11 ویدھن سب سیٹ ہے الور زلے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب 15 فیزدی مسلمان ہیں الور کی 11 میں 8 سیٹ جنرل 2 سیٹ 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 کے لئے ریزرف ہیں ان 11 میں سیٹ بیجے پی کے پاس دو بی سیٹ پی پی سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس 6 سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناؤوی پرچے سیٹ بیجے پی میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور ماب لنچ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائیں تو پھر الور کا سارا سیاست گھنید بدل جائے اسی لئے بیجے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امید وار سے لے چناؤوی پر چاہ سب بھگوا ہیں بیجے پی موسیقی تکی دارمی 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 تجارہ کی کل جن سنکھیا قریب 4 لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جن سنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادوں کا بول والا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ تیسزار سات سو اٹالیس موٹر ہیں اس میں ہندو کی انسٹ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمدائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی انپرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکنا جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو کھتا ہے جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادب کو جیت ملے تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤں میں ماسٹر مامن سنگھ یادب کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فرسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادب 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو جائے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطحل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9% سیکھ اور جین 1 ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیرےٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز تاؤن آبھارک موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں کانگریس کی ستکار تو ہندو پہ رو دی ہے ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جے شری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیبان کا اپجاب تو بزرنگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیبانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کرنا ہے یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروق لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا لاجستان میں کانگریز کی سرکار کو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلہ رین دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دے دا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن لاجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ ہی سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گنڈا گردی کو ابیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خوش سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کیے گئے سرکار کے سنکسان میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹھنگ کی ہندوتو یوگی کی فیبرٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور حماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھل لم کھلا بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروپ لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چنانوی پرچے کے شنشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کول 11 ویدھن سبہ سیت ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب 15 فیزدی مسلمان ہے الور کی 11 میں سے 8 سیٹیں جنرل 2 سیٹیں ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان 11 میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس 6 سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چنانوی پرچے سے بی جے پی کی چنانوی مشت پڑ جائیں تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گند بدل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندوٹو کی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چنانوی پرچا سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا بانات کو تیجارہ سے چنانوی میدان میں اتارا سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہاٹ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ امران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانگتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو پھکوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر سرازم ڈرم کے خلاف میں جس پرکار سے پتوے داری کیے گئے ہماری دارمی دیاتروں پر پتیمت لگایا گیا ہمارے دارمی گوزوں کو لہرانے پر روکا گیا ہمارے راجگڑ کے اندر بھگوان سیو کا تین سو سال پرانے وندیر اس پرکار سے توڑا گیا ایسا تو راکست بھی نہیں کرتے تھے جسنا دارم اس کو بھی سرکار نے کرنے کا کام کیا ہے تجارہ کی کل جنسنکھیا قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو سلمانوں کی ایک جھتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادووں کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دولاک تیسزار ساتسو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹھ پتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی ان پتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکنا جی کی اب وہ اب آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گھڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈکور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے مدھان سبح چناؤو میں ماسٹر ممن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈیٹ خسل حسین کو 31,284 ووٹ پلے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ بازل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ممن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیلیٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فامولہ اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت راجستان میں کانگریس کی ستکار تو ہندو پہ ہوتی ہے ایک مستی کا کھل کفت چلے گا ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آدھر دینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکناب دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کانارہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے 2023 میں راجستان میں کیا ہوگا بیجے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریز کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھ باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسلہ چھتر میں کانگریز جس جیٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائی لگاتا ہے ہم نے یہ سنا بھائیو میں تالیمان کا اپجار تو بجرم بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے نا اس گانجا میں اس رائیل تالیمان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹی ایک دم مصانہ مار مار کر یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ سرپ نامانکر میں حصہ لیا بلکی بابا بالکنات کے لئے جن سبھا ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہرڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروف لگایا اور یوپی کے سنتشتی کرن کے فورمولے کو اپلائی کیا تشتی سرکار سرکار تجارہ کی کل جن سنکھیا قریب 4 لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جن سنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سید مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ 23,748 ووٹر ہیں اس میں ہندو کی 69% اور مسلمانوں کی 38% آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیا 3% ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناؤں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکناہ جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بالکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈکور ہندو تکے چہرے بابا بالکناہ کو جیتا ہے جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناہ کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو دوہزار تیرہ کے ریزلٹ سے سمجھئے دوہزار تیرہ میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادب کو جیت ملے تھی دوہزار تیرہ کے ویدھان سبح چناؤں میں ماسٹر مامن سنگھ یادب کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فرسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20 پرتیشت ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادب 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چناوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو جاتا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چناوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیموگریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9%, سیکھ اور جین 1 پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشٹی کرن کے بیروت میں سنتشٹی کرن والا نیرٹیو نے کرائی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجے والا پامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ تائم سناؤن آبھارت راجستان میں کانگریز کی ستکار تو ہندو پہ ہوتی ہے ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف مینسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماہول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جے شری رام کا نارا اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے ترچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریز کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیزارہ دنانسلہ چھتر میں کانگریز جس ڈیکٹ کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپجاب تو بزرنگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمان سکتہ کو کیسے پوچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹک ایک دم نسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیزارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلہ ریم دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ ہی سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گھنڈا گردی کو ابیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں مجھے سنتوں کا جس طریقے سے مجھے سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کیے گئے سرکار کے سنڈکشن میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کے تشٹی کرن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیٹ ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں کاریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلیہ امیدوار اور کانگریس کے پاس چھے سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لینکھ بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائیں تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بدل جائیں اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا بازنات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہارڈ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے جو کہ امران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس تیجارہ کی کل جنسنکھیا قریب بچ چار لاکھ ہے ویسے تو تیجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تیجارہ میں یادووں کا بول بالا تھا تیجارہ میں کل دو لاکھ ٹیسزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاکتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تیجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تیجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہا ہے تیجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو جیتا ہے جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤو میں ماسٹر مامن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فاصل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,566 ووٹ فاصل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20 پرتیشت ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بڑھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا ممن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسخل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیموگریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% ہے مسلم 9% سیکھ اور جین 1% ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشٹی کرن کے ویروض میں سنتوشتی کرن والا نیرےٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجی والا پامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھ بھرک ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکناب دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماہول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نارا اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کے انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا کلہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں ڈیجارہ دنان سالہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپچار تو بزرمگو بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجابے اسرائیل تالیمانیمان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹی ایک دمیسانہ مار مار کسی یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا لازستان میں کانگریٹس کی سرکار کو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا لال کا گلہ ریگ دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن رازستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بھی ان سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گھنڈا گھردی کو ابیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں مجھے سنتوں کا جس طریقے سے مجھے سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کی گئے سرکار کے سنکسہ نے وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوتے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھل لم کھلا بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروپ لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کے سنشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مچے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کول گیارہ ویدھن سبہ سیٹ ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لینک بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بذل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہاتھ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ امران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو پھکوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر سرازم درم کے خلاف میں جس پرکار سے پھکوے داری کیے گئے ہماری دارمی دیاترہوں پر پٹی بند لگایا گیا ہمارے دارمی دوزوں کو لہرانے پر روک آ گیا ہمارے راجگر کے اندر بھگوان سیو کا تین سو چال پرانے ومندیر جس پرکار سے توڑا گیا تجارہ کی کل جنسنکھیا قریب 4 لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ ٹیس سزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹ پتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیا قریب پتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکناہ جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تھوکے چہرے بابا بالکناہ کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناہ کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے مدھان سبھا چناؤ میں ماسٹر مامن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فاسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی اس چیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% ہے مسلم 9% سیکھ اور جین 1% ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیرےٹیو نے کرائی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجے والا پامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت بھگوہ دھاری اپلائی عہد ہی ہے مایوں میں نے تالیمان کا اوفیاد وہ بدرنگ بلی کی گناہی ہے بھگوہ 2014 راجستان میں کانگریز کی سدکار تو ہندو پہ ہو دی ہے ایک طرف یو پی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپجاب جو بزرنگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح تالیمان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹک ایک دم نسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکر میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا عاروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا لازستان میں کانگلیٹس کی سرکار کو ہندو پی رو دی ہے پیسے ور گنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا لاغ کا گلہ رین دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن لازستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بھی ان سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گنڈا گردی کو ابھیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں خج سنتوں کا جس طریقے سے خج سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کیے گئے سرکار کے سنکسان میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹھنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جی پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کے نشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کول گیارہ ویدھن سبہ سیت ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایسی ایک سیٹ ایسٹی کے لئے ریزرپ ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لیند بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بدل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچا سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہارڈ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ عمران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی تیجارہ کی کل جنسنکھیا قریب پر چار لاکھ ہے ویسے تو تیجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھتہ کے کارنی سید مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تیجارہ میں یادووں کا بول بالا تھا تیجارہ میں کل دو لاکھ ٹیسزار سات سو آتالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی 38 پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیا تیم پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تیجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیشت کی بابا بالکنا جی کی اب وہ اب آئے ہیں اب پہلی بار تیجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو انکو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تیجارہ سیٹ دوہزار اٹھارہ میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تیجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پائٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تیجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو جیتا ہے جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو دوہزار تیرہ کے ریزلٹ سے سمجھئے دوہزار تیرہ میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑھا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی دوہزار تیرہ کے ویدھان سبح چناؤو میں ماسٹر ممن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس بی کینڈیڈٹ فاسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,566 ووٹ فزل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20 پرتیشت ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑھا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بڑھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا ممن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس چیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چناؤی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چناؤی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی عبادی 88% مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو 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 کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیلیٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناو ناو بھرک ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نارا اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسلہ چیتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے بارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپجاب تو بزرمگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے نا اس سمیں گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے ستی ایک دم مستانہ مار مار کر تیجارہ راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ سرپ نامانکر میں حصہ لیا بلکی بابا بالکنات کے لئے جن سبھا ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہرڈ ہندو تکی لائن لی گہل سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فورمولے کو اپلائی کیا ہارڈ ہندو 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 تکی پیچ پر بیٹ ہندو یوگی کی فیوریٹ پیچ ہے اس پیچ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں بھگو آدھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بیجی پی بڑا پر پر ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پر چنو تجارہ میں یوگی چنو پر بھولے اور رام راجے کی بات کی بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہی لال تیلر ہتیا کان کو لے گلا کٹ گینگ پر بھی یوگی کھل کھل بھولے گوکشی سے لے راجستان میں بار بار ہونے دنگو پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن من کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سیمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشتی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنت تشتی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناؤی پرچے کریں تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جی پی سے جوڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکش الور میں ہوتی ہے الور زلا میوات رج مچ ریجن میں آتا ہے اور یہاں کول 11 ویدھن سب سیٹ ہے الور زلے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب 15 فیزدی مسلمان ہے اسی لیے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امید وار سے لے کر چنان برچہ سب بھگوہ ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا بانات کو تجارہ سے چنان میدان میں اتارا سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے تجارہ ہوت سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بلتا ہوں وہ تو بھگوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہ سراز اور نرم کے خلاف میں جس پرکار سے پھدوے زالی کیے گئے ہماری دارمی دیاتر اوپر پٹی من لگایا گیا ہمارے دارمی دو کو لہرانے پر روک آ گیا ہمارے راجگر کے اندر رگوان سیو کا 300 سال پران من دیر تیس پرکار سے توڑا گیا ایسا تو راکشت بھی نہیں کرتے تھے جتنا دارم اس کو بیر سرکار نے کرنے کا کام کیا ہے تجارہ کی جنسنخیہ قریب 4 لاکھ ہے لیکن مسلمانوں کی ایک جتہ کے کارن مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالان کی پہلے تجارہ میں یاد وکا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاغ تیس سار سات سو آت آلیس ووٹر ہیں اس میں ہندو کی 69 پتیشت اور مسلمانوں سکھ اور جین سمدائی کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنگھ یاد پتیشت ہے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی نہیں آ رہا تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گھر نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کبھی پرچم لہ تجارہ میں بی جی پی نے اپنے ہارڈ گور ہندو تک چہرے بابا بالک ناد کو جو ناد سمپردائی سے آتے ہیں اور بابا بالک ناد کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھ 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جی پی ممن سنگھ موسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جی پی ممن سنگھ یاد سی سی ناراز سنگھ یو پی کے رام راج والا فامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤ بھارت موسیقی بھائیو میں نو تالیمان کا اپچار تو بدرنگ بلی کی گناہی ہے گا جس سنگھ کانگریز کی سنگھ کو ہندو پہ ہو دی ہے ایک طرف یو پی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آت دوسری طرف راج سان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکنا دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جائش ری رام کا نارا اپنے آپ گنج لگتا ہے راج سان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے سارا ایک ویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راج سان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھ باقی باتیں آگے کرتے ہیں گانجا سرکار لیکن بات تھی سمجھ یوگی لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی تجارہ کی کل جنسنکھیا قریب 4 لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سید مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادوں کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ تیسزار ساتسو اٹالیس موٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹھ پتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی انپلتیشت ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گھر نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تھو کے چہرے بابا بالکناتھ کو اٹھا ہے جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناتھ کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤں میں ماسٹر مامن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فاسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,566 ووٹ فزل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسخل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9%, سیکھ اور جین 1 پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشٹی کرن کے ویروت میں سنتشٹی کرن والا نیرٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجے والا پامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ڈائیم سناؤن آبھارت راجستان میں کانگریز کی ستکار تو ہندو پہ ہوگی ہے ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے ترچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تئیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریز کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسلا چھتر میں کانگریز جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپجار تو بجرمگ بجی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس دنہیں گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹک ایک دمیسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ ہو دی ہے پیسے ور گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلاہ رین دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بین سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گھنڈا گردی کو ابھیوستہ کو پرسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خوش سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکشن میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے ریشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پارکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریشن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیٹ ہے الور زلے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھے سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چنانوی پرچے سے بی جے پی کی چنانوی لائن لینک بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بدل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چنانوی پرچہ سب بھگوا ہیں بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تیجارہ سے چنانوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہاتھ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے تو تھی عمران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی تیجارہ کی کل جنسنکھیا قریب بچ چار لاکھ ہے ویسے تو تیجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جتہ کے کارنی سید مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تیجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تیجارہ میں کل دو لاکھ ٹیسزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تیجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیشت کی بابا بالکنا جی کی اب وہ اب آئے ہیں اب پہلی بار تیجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تیجارہ سیٹ دوہزار اٹھارہ میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تیجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تیجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈکور ہندو تھو کے چہرے بابا بالکنات بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملے تھی دوہزار تیرہ کے ویدھان سبحہ چناؤو میں ماسٹر مامن سنگھ یادف کو انسٹھ ہزار دوستو اٹھتر ووٹ ملے ووٹ پرتیشت اڑتہالیس کا تھا بی ایس پی کینڈیڈیٹ فاسل حسین کو اکتیس دار دوستو چوراسی ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب ستتائیس ہزار فاسل حسین کو بائیس اور امادود دین کو بیس پرتیشت ووٹ ہی مل پائے دوہزار تیرہ میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑھا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف سینتیس دار نو سو چونانوے ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا مامن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چونانوی جیت ہے دوہزار چوبیس میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور دوہزار تیس میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چونانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیموگریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیرو دھ میں سنتشتی کرن والا نیلیٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائم سناؤن آف بھارت یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکناب دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کنارہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کے انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بیجے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسوا چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میلو تالیمان کا افجار تو بزرم بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے نا اس گانجا میں اس رائیل تالیمان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹی ایک دم نسانہ مار مار کر یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ سر نامانکر میں حصہ لیا بلکی بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہر ہندو تکی لائن لی گہل سرکار پر تشتی کرن کا آر ار یوپی کے سنتشتی کرن کے فورمولے کو اپلائی کیا اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو فکمہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر شراش و مرنگ کے خلاف میں اس پرکار سے فکوے داری کیے گئے ہماری دارمی تیاتراؤں پر پتیمان لگایا گیا ہمارے دارمی دوڑوں کو لہرانے پر روک آ گیا ہمارے راجگر کے اندر بھگوان سیم کا تیجارہ کی کل جنسنکھیا قریب 4 لاکھ ہے ویسے تو تیجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تیجارہ میں یادووں کا بول بالا تھا تیجارہ میں کل دو لاکھ 23,748 موٹر ہیں اس میں ہندووں کی 69% اور مسلمانوں کی 38% آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تیجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوتی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکنا جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تیجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کسی جنتہ ہے کسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تیجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تیجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تیجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤ نے ماسٹر مامن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فاصل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,560 ووٹ فاصل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بڑھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا ممن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیموگریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% ہے مسلم 9% سیکھ اور جین 1% ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروض میں سنتشتی کرن والا نیلیٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت راجستان میں کانگریرز کی سرکار تو ہندو پہ ہوگی ہے ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماہول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کانارہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کے انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے 2023 میں راجستان میں کیا ہوگا بیجے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا کلہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیوگینوں تالیبان کا اپجاب تو بزرنگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیبانی مان سکتا کو کیسے پوچھلنے کا کام کرنا ہے سٹک ایک دم نسانہ مار مار کر یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ ہو دی ہے پیسے پر گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرہ دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلہ ریک دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بین سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گھنڈا گردی کو ابیوستہ کو پرسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں خج سنتوں کا جس طریقے سے خج سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکسان میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کے پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوا دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے تشٹی کرنے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پارکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلا میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیٹ ہیں الور زلے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہیں الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے ریزرپ ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھے سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لینک بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بذل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندانات کو تجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تجارہ ہوت سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ امران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو فتوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر شراشاں نرم کے خلاف میں اس پرکار سے فتوے داری کیے گئے ہماری دارمی دیاتروں پر پتیمت لگایا گیا ہمارے دارمی دودھوں کو لہرانے پر روکا گیا ہمارے راجگر کے اندر بھگوان سیم کا تین سو سال پرانے مندیر اس پرکار سے توڑا گیا ایسا تو راکھ سچ بھی نہیں کرتے تھے تین سرکار نے کرنے کا کام کیا ہے تجارہ کی کل جن سنکھیا قریب 4 لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جن سنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ ٹیس سزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندو کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیاقتی امپلتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیشت کی بابا بالکناہ جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کسی جنتہ ہے کسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گھر نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈکور ہندو تکے چہرے بابا بالکناہ جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناہ کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤں میں ماسٹر ممن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ بھاسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ممن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس چیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چناوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چناوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی ڈیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9% سیکھ اور جین 1-1 پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیرٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا پامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت بھگوہ دھاری یوگی بھگوہ دھاری یوگی طالیبان کا افتاد تو بدرنگبلی کی گناہی ہے راجستان میں کانگریز کی ستکار تو ہندو پہ ہوگی ہے ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف مینسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بیجے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریز کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریز جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپچار تو بزرنگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے نا اس سمیں گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے ستیک ایک دم نسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا بابا بالک niin بہتے ہیں بابا بالکنات کے فارمول changed ڈیوٹی میں کوئی گھڑتا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن غازستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بین سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گنڈا گردی یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتپ کے پچھ پر بیٹھنگ کی ہندوتپ یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بوتے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناؤی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور حماس یدھ کا ذکر کیا کنہیہ لال تیلر ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھل لم کھلا بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کومن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا عروف لگاتے ہوئے سنتوشتی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کریں تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلا میوات پرج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کول گیارہ ویدھن سبہ سیت ہے الور زلے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں اسی ایک سیٹ اسٹی کے لئے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لیند بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائیں تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گنت بدل جائے اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہیں بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہوت سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو ووک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ عمران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو پھکوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر شراشاں درم کے خلاف میں جس پرکار سے پھکوے داری کیے گئے ہماری دارمی دیاتراؤں پر پٹیبان لگایا گیا ہمارے دارمی دوزوں کو لہرانے پر روک آ گیا ہمارے راجگر کے اندر بھگوان سیو کا تین سو سال پرانے مندیر اس پرکار سے توڑا گیا ایسا تو راکھ سلس بھی نہیں کرتے تھے جتنا دارم اس کو پھر شرکار نے کرنے کا کام کیا ہے تجارہ کی کل جن سنکھیا قریب 4 لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جن سنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ تیس سزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندو کی 69 پرتیشت اور مسلمانوں کی 38 پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیا قطیم پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوتی کے ساتھ ہم چناؤں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکنا جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کسی جنتہ ہے کسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تکے چہرے بابا بالکنات کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے مامن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤو میں ماسٹر مامن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے 2,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے مامن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مامن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں مامن سنگھ کی جیت اب تک کی سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو جاتا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیرےٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجیے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چناؤوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چناؤی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپچار تو بزرمگ بلی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹک ایک دم نسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نا صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے پیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا عاروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ رو دی ہے پیسے ور گنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا لال کا گلہ رہ دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بین سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گنڈا گردی کو ابیوستہ کو پرسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خود سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکسہ میں وہاں پر ملے پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کے پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کھلیشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل 11 ویدھن سبہ سیت ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب 15 فیزدی مسلمان ہے الور کی 11 میں سے 8 سیٹیں جنرل 2 سیٹیں اسی 1 سیٹ اسٹی کے لئے ریزرف ہے ان 11 میں سے صرف 2 سیٹ بی جے پی کے پاس ہے 2 بی ایس پی کے پاس 1 سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس 6 سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لیند بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور ماب لینچنگ کو لے کر اسی لئے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچا سب بھگوا ہے بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تیجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تیجارہ ہارٹ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ اگران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی آپ جانگتے ہو کس پرکار سے اس سرکار کے لوگوں نے یہ جو سی ایم ہاؤس اس کو سی ایم ہاؤس میں نہیں بولتا ہوں وہ تو پھکوہ ہاؤس بن چکا ہے راجستان سرکار کا سی ایم ہاؤس وہاں پر سرازم درم کے خلاف میں اس پرکار سے پھکوے داری کیے گئے ہماری دارمی دیاتروں پر پتیمت لگایا گیا ہمارے دارمی دوزوں کو لہرانے پر روکا گیا ہمارے راجگر کے اندر بھگوان سیو کا تجارہ کی کل جنسنکھیا قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندووں کی جنسنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ تیس سزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندووں کی انسٹ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمدائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنخیاتی پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناؤں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکنا جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈکور ہندو تھوکے چہرے بابا بالکنات کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشت پڑا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادب کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤ میں ماسٹر ممن سنگھ یادب کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فرسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار اماد الدین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور اماد الدین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹا لیکن ہندو ووٹ ایک مشت پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادب 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ممن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت 24 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو جاتا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چناوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو 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 کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشٹی کرن کے بیروت میں سنتشٹی کرن والا نیلیٹیو لے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راجزے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائم سناؤن آبھار موسیقی بھگوہ دھاری یوگی اور تالیمان کا افتاد تو بدرنگ بلی کی گناہی ہے راجستان میں کانگریس کی ستکار تو ہندو پہ روکی ہے ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آتیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے ترچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چنانوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چنانوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں نو تالیمان کا اپچار تو بجرمگ بجی کی گناہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے سٹک ایک دمیسانہ مار مار کرتے ہیں یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ ہو دی ہے پیسے ور گھنٹا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گھرہ رہی دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھٹا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بین سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہاچار کو گھنڈا گھردی کو ابھیوصلہ کو پرسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خوش سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکشن میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کی پچھ پر بیٹھنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جے پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یدھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کامن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بولڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا عروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے کے تشٹی کرن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلہ میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیت ہے الور زلہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہیں الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جنرل دو سیٹیں ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لیے ریزرف ہے ان گیارہ میں سے صرف دو سیٹ بی جے پی کے پاس ہے دو بی ایس پی کے پاس ایک سیٹ پر نردلی امیدوار اور کانگریس کے پاس چھ سیٹ ہیں تیجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے سے بی جے پی کی چناوی لائن لیند بھی کلیر ہو گئی بی جے پی راجستان میں ہندو ووٹ جوڑ رہی ہے الور وہ تسکری اور موب لینچنگ کو لے کر چرچہ میں رہ چکا ہے لیکن اگر ہندو ووٹ ایک مشت پڑ جائے تو پھر الور کا سارا سیاہ سے گھنٹ بذل جائے اسی لیے بی جے پی یہاں ہارڈ ہندو تکی لائن پر ہے امیدوار سے لے کر چناوی پرچہ سب بھگوا ہیں بی جے پی نے اس بار الور کے سانسد بابا باندنات کو تجارہ سے چناوی میدان میں اتارا ہے سٹنگ ایم پی کے میدان میں آنے سے تجارہ ہارڈ سیٹ بن گئی ہے کانگریس نے بی ایس پی سے کانگریس میں گئے مسلم چہرے امران خان کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی اس بار یہاں بی جے پی کو واک آور دیتے دکھ رہی ہے کیونکہ امران خان کو پہلے بی ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں پرتیاشی بدلنے کی بات سامنے آئی تجارہ کی کل جنسنخیا قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جنسنخیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جھٹا کے کارنی سیٹ مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ تیسزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندو کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنخیاتی ان پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیشت کی بابا بالکنا جی کی اب وہ اب آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گھر نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تھو کے چہرے بابا بالکنات کو جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکنات کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پکی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادب کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤو میں ماسٹر ممن سنگھ یادب کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فسل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ فزل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادب 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ممن خان کی جیت کانتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس سیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسطل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر بھی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی دیموگریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88% مسلم 9% سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے سنتوشٹی کرن کے بیروت میں سنتوشٹی کرن والا نیرٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا فارمولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھار راجستان میں کانگریس کی سنتوشٹی کرنے تو ہندو پہ ہوتی ہے مستی کا کھل کا فرق چلے گا ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف منسٹر یوگی آدھر دینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تجارہ سیٹ سے بیجے پی امیدوار بابا با لکناب دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوا ہو جاتا ہے جیشری رام کانارہ اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے سرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چناؤوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے دوہزار تیس میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چناؤی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانسوا چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹی کو بھیجی ہے وہ پارے میں بڑی بڑی اپمائی لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیو میں تالیبان کا اپجاب بھجرنگ بھجی کی گناہی ہے دیکھ رہے نا اس گانجا میں اس رائیل تالیبانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کر رہا ہے ستی ایک دم نسانہ مار مار کر یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لئے تھے لیکن یوگی نے نہ سر نامانکر میں حصہ لیا بلکی بابا بالکنات کے لئے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہرڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یوپی کے سنتشتی کرن کے فورمولے کو اپلائی کیا تجارہ کی کل جن سنکھیا قریب چار لاکھ ہے ویسے تو تجارہ میں ہندو کی جن سنکھیا زیادہ ہے لیکن میو مسلمانوں کی ایک جتہ کے کارنی سی مسلم باہلے ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تجارہ میں یادو کا بول بالا تھا تجارہ میں کل دو لاکھ ٹیسزار سات سو اٹالیس ووٹر ہیں اس میں ہندو کی انسٹھ پرتیشت اور مسلمانوں کی ارتیس پرتیشت آبادی ہے سکھ اور جین سمودائے کے ووٹرز بھی موجود ہیں ان کی سنکھیا قریب پرتیشت ہے دیکھو جہاں تک جمین کی بات ہے ہم پوری طریقے سے آسوست ہیں تجارہ کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور بہت مجبوطی کے ساتھ ہم چناوں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں رہی بات بھاجپا کے پرتیاسی کی بابا بالکناہ جی کی اب وہ آئے ہیں اب پہلی بار تجارہ میں اتر کے دیکھا ہے انہوں نے اب جنتہ کا مجھا چکھ رہے ہیں وہ کیسی جنتہ ہے کیسی نہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھا تو ان کو بھی بلکل نہیں آ رہا ہے تجارہ سیٹ 2018 میں بی ایس پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن تجارہ کی ایک خاص بات یہ کہ یہ سیٹ کبھی کسی پارٹی کا گڑ نہیں بنی اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی بی ایس پی کا پرچم لہ رہا ہے تجارہ میں بی جے پی نے اپنے ہارڈ کور ہندو تکے چہرے بابا بالکناہ کو آتا ہے جو نات سمپردائے سے آتے ہیں اور بابا بالکناہ کا ساتھ ہندو ووٹر دیتا ہے تو پھر بابا کی جیت پک کی ہے اس بات کو 2013 کے ریزلٹ سے سمجھئے 2013 میں یہاں ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑھا تھا بی جے پی کے ممن سنگھ یادف کو جیت ملی تھی 2013 کے ویدھان سبح چناؤ میں ماسٹر ممن سنگھ یادف کو 69,278 ووٹ ملے ووٹ پرتیشت 48 کا تھا بی ایس پی کینڈیڈٹ فاصل حسین کو 31,284 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار امادود دین کو قریب 27,560 ووٹ فضل حسین کو 22 اور امادود دین کو 20% ووٹ ہی مل پائے 2013 میں مسلم ووٹ دو مسلم امیدواروں میں بٹھا لیکن ہندو ووٹ ایک مشٹ پڑھا ریزلٹ یہ کہ بی جے پی کے ممن سنگھ یادف 37,994 ووٹ سے جیت گئے لیکن یہ ووٹ نہیں بھی بٹھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ممن خان کی جیت کا انتر بہت زیادہ تھا تجارہ میں ممن سنگھ کی جیت اب تک کی اس چیٹ پر سب سے بڑے انتر والی چنانوی جیت ہے 2024 میں بی جے پی اسی فارمولے پر آگے بڑھے گی اور 2023 میں اسی کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ہندو چاہے تو وہ راجستان کے مرسخل میں پھر سے کمل کھلا دے اور اگر ہندو بی جے پی سے ناراض ہو جائے تو پھر چنانوی پکچر ہی بدل جائے اگر راجستان میں ہندو ووٹ بی جے پی کے پالے میں آئے گا تو کیا ہوگا یہ بات راجستان کی ڈیماغریفی سے سمجھی جا سکتی ہے راجستان میں ہندووں کی آبادی 88 پرتیشت ہے مسلم 9 پرسن سیکھ اور جین ایک ایک پرتیشت ہے مطلب یہ کہ یہاں جو بھی ہندو ہندو ہت کی بات کرے گا وہی راجستان میں راج کرے گا اسی لیے بی جے پی راجستان میں گہلوت کے تشتی کرن کے بیروت میں سنتشتی کرن والا نیلیٹیو نے کر آئی ہے بھگوہ دھاری یوگی اور یوپی کے یوگی موڈل کی پکچر دکھا رہی ہے راجستان میں یوپی کے رام راججے والا پامولا اپلائی کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت ایک طرف یوپی کے یوگی اور چیف مینسٹر یوگی آتگیتینات دوسری طرف راجستان کے یوگی اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار بابا با لکنات دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ماحول اور موڈ دونوں بھگوہ ہو جاتا ہے جیشری رام کا نارا اپنے آپ گنجنے لگتا ہے راجستان کے رن میں یوگی کی انٹری ہو چکی ہے پرچار کی کمان یوگی نے سنبھال لی ہے اور اسی کے ساتھ راجستان کی چناؤوی پکچر بھی کلیر ہو گئی ہے 2023 میں راجستان میں کیا ہوگا بی جے پی کا چناؤوی نیرٹیو کیا ہوگا کانگریس کا قلعہ کیسے دھوست ہوگا سارا ایکویشن اور سارا کیلکولیشن یوگی نے سمجھا دیا ہے یوگی نے الور سے راجستان کو کیا میسج دیا پہلے اسے سمجھئے باقی باتیں آگے کرتے ہیں تیجارہ دنانساوہ چھتر میں کانگریس جس ڈیکٹ کو بھیجی ہے وہ اپنے پارے میں بڑی بڑی اپمائیں لگاتا ہے ہم نے یہ بھی سنا بھائیوگینوں تالیمان کا اپچار تو بزرنگ بلی کی گزہ ہی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس طرح گانجا میں اسرائیل تالیمانی مان سکتہ کو کیسے پچھلنے کا کام کبرا ہے سٹی ایک دم نسانہ مار مار کسی یوگی راجستان پہنچے تو بابا بالکنات کے نومینیشن کے لیے تھے لیکن یوگی نے نہ صرف نامانکن میں حصہ لیا بلکہ بابا بالکنات کے لیے جن سبھا کر ووٹ بھی مانگے تیجارہ میں ہارڈ ہندو تکی لائن لی گہلوت سرکار پر تشتی کرن کا آروپ لگایا اور یو پی کے سنتشتی کرن کے فارمولے کو اپلائی کیا راجستان میں کانگریز کی سرکار تو ہندو پہ رو دی ہے پیسے پر گھنڈا اور اپرادیوں کو پرسرے دیتی ہے یا نکلیے کنہیا نال کا گلہ رے دیا جاتا ہے یو پی میں کوئی گھڑنا کو انجام دیتا تو اب تک کیا انجام ہوتا ہے اس کا پینام حرکتی جانتا ہے لیکن راجستان میں لگتا ہے سرکار کی ریڈ ہی نہیں ایک ریڈ بھی ان سرکار کس طریقے سے یہاں پر اتیاجار کو انہچار کو گھنڈا گردی کو ابھیوستہ کو پسرے دے رہی ہے اس کے نمونے ہیں جس طریقے سے خوش سنتوں کے آسرم پر یہاں پر حملے کے گئے سرکار کے سنکشان میں وہاں پر انہیں پانک کیا گیا یوگی نے تجارہ میں ہارڈ ہندوتو کے پچھ پر بیٹنگ کی ہندوتو یوگی کی فیوریٹ پچھ ہے اس پچھ پر یوگی کو ہرانا کسی کے بھوٹے میں نہیں ہے بھگوہ دھاری یوگی کے ترکش کے تیروں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تجارہ میں بی جی پی بڑا پریوگ کر رہی ہے یوگی نے پریوگ کا پہلا پرچہ ریلیز کر دیا ہے یوگی کے پرچے میں کیا کیا تھا پہلے وہ سمجھئے تجارہ میں یوگی کے چناوی پرچے میں تشٹی کرن کی بات تھی یوگی موڈل کا ایکزیمپل تھا یوگی رام مندر پر بھی بولے اور رام راجے کی بات کی اسرائیل اور ہماس یودھ کا ذکر کیا بجرنگ بلی کی گدہ کو تالیبانی سوچ کا پکا علاج بتایا کنہیہ لال تیل اور ہتیا کان کو لے کر گلا کاٹ گینگ پر بھی یوگی کھللم کھلہ بولے گوکشی سے لے کر راجستان میں بار بار ہونے والے دنگوں پر بھی کھل کر سوال اٹھایا یوگی نے یوپی میں کانون اور کومن مین کا کنیکشن کیسا ہے یہ بھی راجستان کو سمجھایا بلڈوزر کو یوپی کے سخت لائن آرڈر کا سب سے بڑا سمبل بتایا یوگی نے گہلوت پر تشٹی کرن کا آروف لگاتے ہوئے سنتشٹی کرن کا فارمولا سمجھایا اگر ایک لائن میں یوگی کے چناوی پرچے ریشن کرے تو یوگی نے وہ ہر بات کی جس سے ہندو ووٹ بی جے پی سے جڑ جائے الور کو راجستان کا پرویش دوار کہا جاتا ہے ستہ کی سب سے بڑی پرکشہ الور میں ہی ہوتی ہے الور زلا میوات رج مت سے ریجن میں آتا ہے اور یہاں کل گیارہ ویدھن سبہ سیٹ ہے الور زلے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یہاں قریب پندرہ فیزدی مسلمان ہے الور کی گیارہ میں سے آٹھ سیٹے جنرل دو سیٹے ایس سی ایک سیٹ ایس ٹی کے لئے